موسیقی اللہم بارک لا محمد ولا محمد کما بارکتا علی ابراہیما ولا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل قدتم من لسانی یفقہو قولی عزیز ناظرین السلام علیہ عزیز سالحین کی کلاس میں آپ کو خوش آمدیت اب ہماری کتاب ختم ہونے جا رہی ہے اس کے آخری ابواب آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے دو کلاسز میں ہماری یہ کتاب اللہ نے چاہا تو اپنے اختتام کو پہنچے گی ہمارے باپ کون مان تھا علامات قیامت اور متفرق حدیث اب یہ متفرق حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہیں حدیث نمبر اٹھارہ سوٹھائیس حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسری آدمی سے زمین کا سودہ کیا تو زمین کے خریدنے والے نے خریدی ہوئی زمین میں سے سونے کا ایک مٹکہ پایا تو اس نے فروخت کرنے والے سے کہا اپنا سونا لے لو میں نے تو تم سے صرف زمین کا سودہ کیا تھا سونے کا نہیں ہم تو ایسی باتیں سننے کو ہمارے کان پرس کے یہاں پہ تو لوگ جاتے جاتے آدمی کا مال ڈاکہ مار کے چھین لیتے ہیں چوریاں کر لیتے ہیں گھر میں اب وہ لوگ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں جو اتنے نیک تھے کہ اس نے ایک زمین خریدی اور جو زمین خریدی تھی اس میں ایک سونے کا مٹکہ تھا اس نے جا کے زمین کے مالک سے کہا دیکھو میں نے تو تم سے زمین خریدی ہے یہ سونے کا مٹکہ میرا نہیں یہ تمہارا ہے کیونکہ تمہاری زمین میں سے نکلے میں نے تمہیں سونے کے مٹکے کہتو پیسے نہیں دیا میں نے تو تمہیں زمین کے پیسے دیا مالک نے کہا میں نے تو تجھ سے زمین اور زمین میں موجود ہر چیز کا سودہ کیا ہے لہٰذا اس سونے کے مٹکے کے مالک تم ہی ہو پس وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے ایک آدمی کے پاس گئے تو اس شخص نے جس کے پاس وہ فیصلہ کرانے کے گئے تھے کہا کیا تم دونوں کی اولاد ہے ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ تم اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دو اور ان پر اس سونے سے خرج کرو اور جو باقی بچے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو ٹھیک ہے جی تو یہ فیصلہ جو ہے کیا گیا کہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں اس کا بیٹا اس کی بیٹی اور وہ سونا ان پر خرج کیا جائے اور کچھ سونا جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی یہ باقیہ جو ہے یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کا ہے جن میں ان کے تقویے کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ آج کل کے دور میں ہوتا تو میرا خیال ہے وہ جو مٹکا جس کو ملتا وہ تو اس کی کیا اس کے کہتے ہیں بات ہی نہ کرتا سارا حضم کر جاتا بھی میری زمین ہے میں نے خرج دیا کسی کا کیا معامل کسی کو میں کیوں بتاؤں اگر میں نے مالی کو بھی بتایا تو مالی کو میرے سے چھین لے گا حدیث نمبر اٹھارہ سو انتیس حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا دو عورتیں تھیں دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے بیڑیا آیا اور ایک بیٹے کو اٹھا کر لے گیا تو ایک عورت نے اپنی دوسری ساتھی عورت سے کہا بیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا ہے دوسری نے کہا کہ وہ تیرہ بیٹا لے گیا ہے پس یہ دونوں فیصلے کے لئے حضرت دعوت کے پاس گئی محسوس یوں ہوتا ہے کہ دو عورتیں ہیں اور ان کے بچے ابھی بالکل چھوٹے ہیں کیونکہ جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں تقریبا بہت واضح نہیں ہوتی اب بیڑیا آیا تو ان دونوں میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اب انہیں اپنے بچے کی پہچان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک نے دوسری سے کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا دوسری نے پہلی سے کہا کہ نہیں وہ اٹھا کر لے گیا ہے یہ جو موجود ہے یہ میرا بیٹا ہے اور جو اٹھا کر لے گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ بیٹا تو میں لوں گی اور تمہارا بیٹا دوں گی بیڑیا اٹھا کر لے گیا دوسری نے بھی یہی بات کہی اب انہوں نے کیا کیا اپنا مقدمہ جو تھا حضرت دعوت کے پاس پیش کیا حضرت دعوت نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن ظاہرہ یہ وہ جس کو بیٹا نہیں مل رہا تھا وہ عورت بچین تھی انہوں نے اس فیصلے پر ان کو اتمنان نہیں ہوا یہ حضرت دعوت کے پاس سے نکل کر حضرت سلمان بن دعوت کے پاس سے لے گئے اور انہیں واقعہ بتایا تو انہوں نے فرمایا میرے پاس چھوڑی لاؤ میں اس بچے کے دو ٹکرے کر دیتا ہوں اور دونوں کو آدھ آدھ دے دیتا ہوں کیونکہ دونوں کا آدھاوہ تھا کہ یہ میرا بچہ چھوٹی عورت نے کہا ایسا نہ کریں اللہ آپ پہ رحم فرمائے وہ بیٹا اس بڑی عورت کا ہی ہے کیونکہ حضرت دعوت نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا تھا تو حضرت سلمان نے ایک ہیلہ کیا ایک انہوں نے سمجھیں طریقہ اختیار کیا کہ جس کے ساتھ وہ حق تک پہنچ سکیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے دو حصے کر دیتے ہیں ایک وعدہ دے دیتے ہیں ایک وعدہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو چھوٹی تھی عورت وہ کہنے لگی تڑپ کر کہنے لگی نہ نہ اس کو دو حصے میں تقسیم نہ کرو بڑی عیل ہے حضرت سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چھوٹی ہی اس کی اصل ماں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ مر چاہے ظاہر ہے دو اسے کریں گے تو بچہ تو مر چاہے گا تو وہ جیسے کر کے تڑپی تھی اسے حضرت سلمان نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ اصل میں اسی کا ہے ٹھیک ہے اور بڑی عورت ناجائز مطالبہ کر رہی ہے اب حضرت سلمان کو جب ان کا ذہن اس بات میں مطمئن ہو گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ بچہ چھوٹی عورت کو دے دیا جائے حالانکہ حضرت دعود نے بڑی عورت کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو اصل بات یہ ہے کہ دو قاضی یا دو جج دو مختلف قسم کے فیصلے کی کر سکتے ہیں اور ہر ایک نے فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی اقل اور سمجھ کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جج کے پاس وہ مطلوبہ صلاحیت ہونی چاہیے اتنا علم ہونا چاہیے جس شخص نے اپنا علم حاصل کرنے کے بعد کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گیا اس کو دو حصے عجر ملتا ہے اور جس کے پاس علم تھا اور اس نے کوشش بھی کی لیکن صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ صحیح نتیجے تک پہنچنا اقل بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے دماغ میں خیال بھی تو اللہ ہی ڈالتے ہیں اس نے اپنی طرف سے کمی کوئی نہیں چھوڑی تو اس کو پھر ایک عجر کا حق دار سمجھا جاتا ہے تو اس حدیثے میں یہ پتا چلا کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص قسم کی سمجھ دی تھی فیصلے کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک اور فیصلہ بھی آتا ہے حضرت سلیمان کا ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھی تو انہوں نے ایک دوسرے شخص کی کھیت کو چر لیا اور وہ کھیت سارا چر کے تو کھیت کو ختم کر دیا اب یہ فیصلہ گیا حضرت دعود کے پاس حضرت دعود نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا کھیت ہے اس کو یہ ساری بکریاں دے دی جائیں تاکہ اس کا جو کھیت کا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے حضرت سلیمان نے یہاں پر بھی ایک اور فیصلہ کیا حضرت سلیمان نے کہا کہ جو کھیت کا مالک ہے اس کو بکریاں دے دی جائیں اور جو بکریوں کا مالک ہے اس کو کہا جائے کہ اس کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جس حالت میں وہ تب تھا جب اس کی بکریوں نے اس کو کھایا تھا اس سے پہلے جس حالت میں تھا مثلا فرض کیا اس وقت اس کے کھیت میں اتنے اتنے اونچے پودے ہوگے ہوئے تھے یا اس سے زیادہ تھے تو جب بکریوں کا مالک کھیت کو اس حالت میں لے آئے گا جس حالت میں وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا تو کھیت کے مالی کو کھیت واپس کر دیا جائے اور بکریوں کے مالی کو اس کی بکرییاں واپس کر دی جائے تو حضرت جو تھے سلمان کا فیصلہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ زیادہ انصاف کے قریب تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی سمجھ دی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر انسان اپنی جو علم کے ساتھ کوشش بھی کرے اور صحیح فیصل تک پہنچ جائے تو دوہر آجر ہے اور اگر اپنے علم کے ساتھ وہ کوشش بھی کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ پہنچے تو اس کے لیے ایک آجر ہے تو اسی لیے جج کے فیصلے کو کسی اوپر والی عدالت میں اس کے خلاف اپیل بھی کی جا سکتی ہے اور یہ شریعت نے بھی اس کا حق دیا کیونکہ سمجھ تو اللہ کی طرح سے ہوتی ہے کئی لوگ زیادہ سمجھ دار ہوتی ہیں جیسے حضرت سلمان کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت دعوت کے مقابلے میں حضرت سلمان کے فیصلے نسبتاً بہتر تھے حدیث نمبر اٹھارہ سو اکتیس حضرت رفعہ بن رافعہ زورکی سے روایت ہے اللہ ان سے راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور سوال کیا تم اہلِ بدر کو اپنے اندر کیسا شمار کرتے ہو راوی کہتے ہیں یا یہ لفظ کہے تھے یا اسی قسم کا کوئی کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی وہ فرشتے افضل ہیں جو جنگِ بدر میں حاضر ہوئے ہیں یعنی حضرت جبریل کا سوال کیا تھا جو لوگ بدر کی غصبے میں شامل ہوئے آپ ان کو صحابہ میں ان کی حصیت کیا ہے آپ ان کو کیسا شمار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں تو حضرت جبریل نے کہا کہ وہ فرشتے جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے وہ بھی فرشتوں میں سب سے افضل ہیں اب یہ جو بدری صحابی تھے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں شامل ہونے والوں کی طرف دیکھا اور فرمایا تھا کہ تم جو بھی عمل کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ غزوہ بدر میں شامل ہونا ان کا اتنا بڑا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرما دی یہ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا تو جتنے لوگ جتنے صحابہ بدر کی جنگ میں شامل ہونے والے افضل تھے اسی طرح وہ فرشتے بھی افضل ترین تھے جو کہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں مسلمانوں نے انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں عرب کی سب سے بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا مسلمان یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے لیکن مقدر کر دی تھی اللہ نے حالات ایسے بنا دیئے تھے کہ مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی اور نہ صرف لڑی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پھر اس میں بڑی واضح فتح بھی حاصل کی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کوئی حکم دیا تھا کہ تم جا کے لڑو ایک ہزار فرشتے اللہ نے ناصل کیے تھے اور ان کو حکم دیا تھا تم ان کافروں کی گردنوں کو مارتو ان کے جوڑ جوڑ کو ہلا کے رکھتو اور پھر فرشتوں نے واقعی جنگ لڑی اور وہ کافروں کو نظر آتے تھے جہاں پہ فرشتے بار کرتے تھے اور زخم لگتا تھا وہاں پہ سبز رنگ کا زخم کا نشان ہوتا تھا جبکہ انسان جس جگہ پہ کسی کو زخم لگائے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نیل پڑتا ہے نیلا نشان ہوتا ہے اور جہاں پہ فرشتوں نے زخم لگایا ہوتا تھا وہاں پہ سبز نشان ہوتا تھا صحابہ خود کہتے ہیں کافر تو خیروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ وہ ہم سے لڑے ہیں لیکن جو مسلمان تھے وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم کسی کو مارنے لگتے تھے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بار کرنے سے پہلے ہی دشمن مرا پڑا ہوتا تھا اور وہ کس کے بار سے مرا پڑا ہوتا تھا فرشتوں کے بار سے تو ایک ہزار فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے تھے یہ تو تھی فرشتوں کے ساتھ مدد اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی مثلا قرآن مجید میں ہی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ہوا مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف چل رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک مٹھی لی تھی اور مٹھی لے کے کافروں کی طرف پھینکی تھی اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ ایک مٹھی ریت جو تھی وہ ہر کافر کی آنکھ میں اس کے ذرے پہنچے اور وہ ایک دم گڑ بڑا کے رہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی یہاں کفصیل کا موقع نہیں ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو بتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عام عذاب نازل کرتا ہے تو یہ اس میں موجود تمام لوگوں تک پہنچتا ہے پھر قیامت والے دن لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق زندہ کیے جائیں گے جب کسی قوم میں برائی پھیل جاتی ہے برائی عام ہو جاتی ہے نیکی کرنے والوں کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم میں ایک عام عذاب بیچتے اور وہ پھر نیک اور بد ہر ایک کو پہنچتا ہے وہ نیک کو بھی پہنچتا ہے نیک کو اس لیے پہنچتا ہے کہ اس نے برائی کو اس حد تک کیوں بڑھنے دیا کہ وہ تمام معاشرے میں پھیل گئے تو لہٰذا یہ جو عمر بالمعروف ہے اور یہ جو نحیہ نلمنکر ہے یہ اسلام کا ایک لازمی حکم ہے ہر مسلمان اپنے علم اپنی طاقت کے مطابق اس کا پابند ہے کہ وہ کہیں برائی ہوتی دیکھے اس کو روکے اور جتنا وہ نیکی کے بارے میں کہہ سکتا ہے اتنا وہ کہے ورنہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک عام عذاب آ جاتا ہے اور اس عام عذاب میں نیک و بچ سارے مبتلا ہو جاتے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے وَتَّقُ فِتْنَةَ لَّا تُسِيبًا لَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خاصا ایسے فتنے سے درو جو صرف گناہگاروں کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور نیک لوگوں کا قصور کیا ہوگا انہوں نے ان گناہوں سے لوگوں کو کیوں نہیں روکا تو یہ ہیں برکتیں ہماری نیکی کی محفلوں کی یہ ہیں برکتیں ہماری قرآن کلاسوں کی اس کی برکت کے ساتھ ہم لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا دیتے ہیں اس کی برکت کے ساتھ ہم لوگوں کو برائیوں کے خلاف اویرنس دیتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ برائیوں کے ساتھ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ معاشرے کو کتنا نقصان پوائیتا ہے جب تک ان کلاسوں کی اثر انگیزی باقی رہے گی جب تک یہ معثر رہیں گی تب تک عذاب نہیں آتا ان کے مثال اب بالکل یوں سمجھ لیں ایک آدمی کو شوگر ہو گئی ہے اب شوگر کے ساتھ جی اس کی ٹانگ بھی متاثر ہو گئی ہے اب ڈاکٹرز جب تک دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے بڑا مہنگا سے مہنگا علاج بھی وہ کرتے ہیں اور اس کے پاؤں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ٹانگ کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جسم کا یہ حصہ جو ہے اب یہ باقی جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا تو پھر فیصلہ کیا کر ہوتا ہے اس ٹانگ کو کٹ دیا جاتا ہے بعض اوقات پاؤں کٹ دیا جاتا ہے ٹانگ اوپر بچا لی جاتی ہے بعض اوقات ٹانگ کٹ دی جاتی ہے جتنی جتنی وہ شوگر سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اور علاج کے قابل نہیں ہوتی اسے کٹ دیا جاتا ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں جو زمین فساد سے بھری ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو باقی رکھا جائے اللہ تعالی وہاں پہ عذاب بیچ دیتے ہیں جب تک وہاں پہ نیکی موثر رہتی ہے اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ان کی بات کو سنا جاتا ہے تب تک اللہ تعالی یہ عذاب نہیں بیچتے یہ فائدہ ہے قرآن کلاسیس کا یہ برکتیں ہیں قرآن کلاسیس کی یہ فائدے ہیں ان محفلوں کے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو تیتیس حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ خجور کا ایک طنا تھا جس کا سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی حالت میں لیا کرتے تھے آپ نے لکڑی کا ممبر بنوا کر رکھا تو ہم نے تنے سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کی منند رونے کی آواز سنے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو ایک طنا تھا درخت کا جس کا سہارا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے آغاز میں لیکن بعد میں آپ نے ایک ممبر بنوا لیا تاکہ آپ لوگوں سے ذرا انچے کھڑے ہو جائیں آپ کو پتہ ذرا انچا انسان کھڑا ہو تو اپنی بات زیادہ اچھی سمجھا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر جب بنوا لیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ جو تنہ تھا درخت کا وہ واقعی رونے لگ پڑا بلکہ یہ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کی مانند رونے لگا کیکھنے لگا اور صحابہ نے یہ آوازیں سنی اور اللہ کی رسول نے بھی سنی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اسے جا کے یوں جب پھی ڈالی اور بقاعدہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی جیسے بچے کو چپ کرائیں تو بچا ہستہ ہستہ سسکیاں لے کے ہستہ ہستہ چپ ہوتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھپکا اور وہ جو تھا پھر جا کے خاموش ہوا ایک اور روایت میں ہے کہ وہ تنہ بچے کی طرح چیخ کر رونے اور بلبلانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے حتی کہ اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا جس کو چپ کر آیا جاتا ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں یہ تو تنہ آپ سے محبت کرتا تھا آپ سے جانور بھی محبت کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باگ میں گئے وہاں پہ ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اور اونٹ واقعی آنسو وہاں کے آپ کے سامنے رونے لگ پڑا اس کے واقعی آنسو نہیں گر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے اس کی جردن پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے اس کے مالک کو بلایا اس کا مالک ایک انساری آدمی تھا اسے کہا کہ اس رون نے مجھے شکایت لگائی ہے کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو اور اسے مشکت زیادہ لیتے ہو اسی طرح ایک چڑیا کے بارے میں آپ نے صحابہ سے کہا تم نے اس کے بچے لے لیا ہے اسے کیوں تنگ کر رہے ہو وہ چڑیا آپ کے چاروں طرف چکر لگا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت سمجھا گئی آپ نے حکم دیا صحابہ کو تم اس کے گھونسلے میں سے تم نے اس کے انڈے اور بچے لے لی ہیں اس کو واپس کر دو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے یہ متفقہ حدیث میں ہے غزبہ طبق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں مدینے پہ نظر پڑتی ہے اوہت پہاڑ نظر آتا ہے اوہت پہاڑ مدینے سے چار میل باہر تھا پہلے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا اور ہم بھی اس سے محبت کرتا تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو جانور بھی محسوس کرتا آپ سے محبت کرتے تھے پہاڑ کا تناب سے محبت کرتا تھا پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا چڑیہ آپ سے محبت کرتی تھی اور پھر وہ بدبخت ہے وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اور پھر مسلمانوں میں سے وہ شخص بدبخت ہے جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے وہ اس نبی پر ایمان بھی لاتا ہو اور آپ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو آپ کی اطاعت سے وہ مومل حدیث نمبر اٹھارہ سو چوتیس ابو صالبہ خوشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں فرض کی ہیں انہیں ضائع نہ کرو کئی حدیں مقرر کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب کر کے ان کی حرمت مت توڑو یعنی دین کا ایک پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے اس میں کچھ چیزیں فرض کی ہیں مثال کے طور پر فرائض فرض کی ہیں پاک نمازیں پڑھنی ہیں زکاة دینی ہے حج کرنا ہے اور روزے رکھنے ہیں اور سات حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق بتا دیئے شوہر کے حقوق بتا دیئے رشتہ داروں کے حقوق بتا دیئے عام مسلمانوں کے حقوق بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں انہیں ضائع نہیں کرنا ان کو بجال آنا ہے اور کئی حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو حد کیا ہے کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے کسی پہ بوتان نہیں لگا سکتے کسی کی عزت نہیں لوٹ سکتے کسی پہ تحمت نہیں لگا سکتے اور اگر تم لگاؤگے تو یہ سزا تمہیں ملے گی تو ان حدوں کے تم نے قریب بھی نہیں جانا تو لہٰذا جن باتوں کا حکم دیا عمل کرو جن باتوں سے روکا رک جاؤ اور کئی چیزوں کو حرام کر دیا ان کا ارتکاب نہ کرو اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی حالانکہ وہ اللہ بھولتا نہیں ہے اب کئی چیزوں کا تو اللہ نے نام لے کے منع کر دیا بھئی پلکوں کے بال نہیں اتروانے آپ نے جو ہے ایک عورت دوسری عورت کا سطر نہیں دیکھے گی انڈر لیگ اور انڈر آمز آپ نے نہیں کرا سکتے آپ ٹھیک ہے لیکن کئی چیزوں کی اللہ تعالی نے خاموشی رکھی ہے مثال کے طور پر ان بالوں کے بارے میں تو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ کرانے والے پر لانت ہے اسی طرح ایک عورت جو مرد کی مشابت کرے اس پر بھی لانت ہے لیکن کئی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے خاموشی اختیار کی بات نہیں بتائیں نہیں روکا نہ روکا نہ ذکر کیا حالانکہ اللہ تعالی بھولتے نہیں ہیں تو جہاں پہ اللہ نے ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ جائز وہ مباہ ہے اس کی اجازت ہے ورنہ اللہ روک دیتے تو لہٰذا وہ رب نہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے تو جہاں پہ اس نے حکم دے دیا ہے حکم مانگو جہاں پہ روک دیا ہے روک جاؤ جہاں پہ حرام کوئی کام کیا وہ اس کام کو حرام سمجھو اور جہاں پہ اللہ نے اجازت دے دی خاموشی اختیار کی وہ تمہارے لئے جائز ہے اور یہ معاملے ہر یہ خاموشی والا معاملہ جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلوں میں ہے بہت چیزوں سے اللہ تعالی نے خاموشی اختیار کی ہے ان کے بارے میں قریب ناک اور یہی قلدید امام سماغانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں دین کے بنیادی ڈانچے کا ذکر کر دیا گیا جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے وہ یقیناً کامیاب اور بامراد ہوگا حدیث نمبر اٹھارہ سو چھتیس حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے مومن ایک سوراق سے دو مرتبہ نہیں نسا جاتا مومن کو بے کوف آدمی نہیں ہوتا کوئی بدھو نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی دھوکہ دے کے چلا جائے اس کو ایک دفعہ دھوکہ دیا جائے وہ دوسری دفعہ محتاط رہتا وہ دوسری دفعہ محتاط رہتا ہے یہاں سے میں نے ایک دفعہ دھوکہ کھایا تھا میں نے آئندہ دھوکہ نہیں کھانا تو لہٰذا بات سمجھ لیجئے مومن اقل مند آدمی ہوتا ہے وہ تقوی کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے جس بات کے بارے میں اس کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے وہ اللہ کے ڈر سے اسے نہیں کرتا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بے وکوف ہوتا ہے یا وہ بدھو ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے اس کو سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی اقل کی بات اللہ کا ڈر ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے راس الحکمت مخافت اللہ جو حکمت کی دھنائی کی اصل جڑ وہ اللہ کا ڈر ہے جس بات سے اللہ نے روک دیا وہ رک جاتا ہے لیکن وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا وہ سیدھا نہیں ہوتا دوسری بات ایک اور ایک مومن کا آج اس کے کل سے بہتر ہونا چاہیے جہاں سے آپ نے کل دھوکہ کھایا جہاں پہ آپ نے کل کوئی خرابی دیکھی کوئی عمل کیا اور اس کے نتائج اچھے نہیں تھے وہ کام دوبارہ نہیں کرو آپ کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کریں میری زندگی پچھلے سال سے کتنی بہتر ہو گئی ہے اب رمضان آ رہا ہے رمضان میں اندازہ لگائیں میں پچھلے رمضان میں میرے اندر کون کون سی برائیاں تھی جو میں نے اس رمضان تک چھوڑ دی ہے تو لہٰذا یہ حدیث آپ کو ایک ٹائم ٹیبل اور ایک عمل پر ہبارتی ہے کہ نہ آپ نے دوبارہ دھوکہ کھانا ہے نہ آپ نے کسی پہ ظلم زیادتی کرنی ہے اور سب سے بڑی بات اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں سو دفعہ استغفار کرتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اسے کوئی غلطی ہو گئی تو میں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں تو یہ استغفار کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا اور یہ سنت نبوی بھی ہے اور ہمارے لئے بہترین راہ عمل حدیث نمبر اٹھارہ سو سنتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا سب سے پہلے دیکھئے کہ یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں کہ تین آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت والے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا یہ لفظ کسی بھی گناہ کے بارے میں آ جائے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے ظاہر ہے جس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ کلام تک کرنا پسند نہ فرمائے اللہ تعالیٰ دیکھنا گوارہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بخشنا گوارہ نہ کرے اس سے بڑا گناہ اور کون چھو ہو سکتا ہے تو جس گناہ کے بعد یہ الفاظ آ جائیں وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے وہ الفاظ خواہ حدیث میں آئیں خواہ قرآن میں آئیں اسی طرح جن گناہوں کو حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا مثلا سبہ موبقات ساتھ ہلا کرنے والے گناہ وہ تو کبیرہ گناہ ہوتے ہی ہیں اس کے علاوہ جس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کی دمکی دے دیں لَهُمْ عذابُ النَلِيمُ لَهُمْ عذابُ النَظِيمُ یا صرف یہی کہہ دیں کہ ان کے لئے عذاب ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں جس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ قیامت کو ملے گا اس گناہ کرنے کے بعد اور اللہ اس میں ناراض ہوں گے کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس گناہ کے بعد دوزخ کی دمکی دی جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے مثلا وَيْلُ لِكُلِّهُمَ ذَتِلُّمَ ذَا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ کم تولنے والوں کے لئے دوزخ ہے کبیرہ گناہ ہے غیبت کبیرہ گناہ ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَ ذَتِلُّمَ ذَتِلُّمَ ذَتِ آنا دینا کبیرہ گناہ ہے اگلی کرنے والے کے لئے قبر کا عذاب ہے کبیرہ گناہ ہے تو لہٰذا یہ کبیرہ گناہ صرف وہ نہیں ہوتا جو ساتھ کبیرہ گناہ آپ نے دیکھے اللہ کے ساتھ شرک کرنا قتل کرنا چوری کرنا جادو کرنا کسی یتیم کا مال کھا لینا یہ ساتھ گناہ تو ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ بھی جن گناہوں کے بعد اللہ کی عذاب کی دمکی ہو یا یہ الفاظوں جو آپ اس حدیث میں پڑھ رہی ہیں یا یہ الفاظوں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے آگے نہ بڑھو تو یہ تمام گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے سمجھا وہ شاید وہ ساتھ گناہ کبیرہ ہیں اور بس باقی سب کی چھٹی عربی ایسا نہیں ہے اگر آپ خود گناہ شروع کر دیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ جہاں بھی اللہ نے عذاب کی دمکی دی دوزخ کی دمکی دی یا اپنے غصے کی دمکی دی یا اپنی ناراضگی کی دمکی دی لعنت کے الفاظ استعمال کیے تل کا حدود اللہ کے الفاظ استعمال کیے یہ والے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ قیامت والے دن سے کلام نہیں کرے گا یہ تمام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے سب سے پہلے تو ان کو سمجھنے کی توفیق دے کیونکہ ہم نے معاشرے میں سمجھا واقع نہیں ساری عیشی ہیں ہی عیشی ہیں بھئی حالانکہ چغلی کے ساتھ دیکھیں قبر کا عذاب ہوتا ہے اور کم تولنے والے کے لئے دوزخ کی دمکی ہے اسی طرح وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کی دمکی ہے نماز پڑھ کے بھی آپ کو دوزخ کی دمکی ہے نماز سے غفلت کرنے والے تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن پہ دوزخ کی دمکی دی جاتی ہے اب آگے پڑھتے ہیں وہ تین آدمی کون سے ہیں جن سے اللہ سخت نراز ہوں گے ایک وہ آدمی جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی پر قابض ہے وہ مسافر کو بھی اس کے استعمال سے روکتا ہے اب عرب میں آپ کو پتہ ہے پانی کی بہت زیادہ کمی تھی پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تھا ایک آدمی اور سفر کے دوران آپ دیکھیں کہ یہ والی معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے گروں میں تو پھر انسان نے انتظام کیا ہوتا ہے تو سفر میں ایک آدمی ہے اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد پانی ہے اور وہ ضرورت سے زائد پانی کسی کو دے نہیں رہا اپنی ضرورت تو اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت سے زائد پانی ہے اور مسافر کو پانی نہیں دیتا ہو سکتا ہے دوسرا آدمی پانی کے نام ہونے کی وجہ سے تڑپنے لگ جائے اس کی موتی واقع ہو جائے تو ایسے شخص سے اللہ سخت ناراض ہوں گے جو کہ اپنی ضرورت کا پانی ہونے کے باوجود اپنی ضرورت سے زائد پانی ہونے کے باوجود کسی کو استعمال کے لیے کسی مسافر کو وہ پانی نہیں دیتا دوسری بات وہ آدمی جو اثر کے بعد کسی آدمی سے اپنے سمان کا سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سمان اتنے اور اتنے میں لیا تھا دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی قسم جھوٹی کھا ہے کس لیے صرف اس لیے کہ میرا سودا بک جائے اور اس کام کے لیے اس نے نام کی سزیم مستی کا استعمال کیا اللہ کا اس نے کہا جی میں نے یہ سودا تو جی یہ کپڑا تو میں نے چار سو روپے گز تو خود لیا تھا اب اگلا آدمی اس کی بات پر یقین کر کے اس سے پانچ سو روپے گز خرید لیتا ہے کہ چلو جی سو روپے اس کا حق ہے نفع لینا لیکن اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے تو اصل میں وہ تین سو روپے گز خریدا تھا تو ایسا شخص جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے دیکھنا پسند نہیں کریں گے کلام کرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اللہ کا نام اتنے تھوڑے قیمت میں بیچا دنیا کی خاطر اور جھوٹی کا سمکھائی تیسرا وہ آدمی جس جو کسی خلیفہ وقت سے دنیا حاصل کرنے کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو اس دنیا کے مال سے کچھ دے دے تو اسے عید وفا نبھالے اور اگر وہ اسے دنیا کا مال نہ دے تو وہ بیعت پوری نہ کرے تو تیسرا ایسا شخص جو کسی خلیفہ سے کسی مسلمانوں کے حکمران سے دنیا حاصل کرنے کی قرص سے بیعت کر لے وہ اس کو دنیا دے دے دنیاوی مفاد دے دے تو وہ بیعت پوری کر لے دنیاوی مفاد نہ دے تو وہ اپنی بیعت توڑ دے یہ بالکل حال ہے انہوں لوٹوں کا جو ہم آج کل دیکھتے ہیں ایک سیاسی جماعت جو حکمران ہوتی ہے اس میں وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے انہیں مالی مفاد ملیں گے سیاسی مفاد ملیں گے ہو سکتا ہے وزارت مل جائے کوئی مشیر بنا لیا جائے یا کام ازگام انہیں جی کوئی لائسنسی مل جائے کسی فیکٹری کا یا ان کے بیٹوں کو نوکریہ مل جائیں یا کوئی اور مفاد ان کو مل جائے اور اگر وہ دیکھیں کہ یہ جی اب یہاں سے ہمیں وہ مفاد نہیں مل رہا اور اب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے تو دوسری جماعت نے ان کو لالچ دے دیا کہ ہم تمہیں الیکشن میں ٹکٹ دیں گے تو ادھر سے لڑک کے تو وہ ادھر لوٹے سے لے جائے ہمارے ملک میں تو اسی چیز نہیں برباد کر کر دیا ساری سیاست کو تو اے یہ کبیرہ گناہ ہے اور ایسے لوگوں کی طرف قیامت والے دن نہ کلام کریں گے نہ دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو بخشیں گے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہو تو یہ تین لوگوں کی بارے میں کہا پہلا وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہے اور وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا دوسرا وہ شخص جو اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم اتھاتا ہے اور اپنا تھوڑا سا سودا بیچتا ہے اور تیسرا وہ آدمی جس نے حکمران سے اپنے دنیا بھی مفاد کے لئے بیعت کی اور اگر اس نے مفاد دے دیا تو نبا دی نئی مفاد پورا ہوا تو دوسری جماعت میں چلا دیا حدیث نمبر اٹھارہ سو اٹھتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نفعوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ چالیس دن کا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں انہوں نے کہا چالیس سال کا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں انہوں نے کہا چالیس مہینے کا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اور انسان کے جسم کی ہر چیز بسیدہ ہو جاتی ہے سوائے دم کی ہڈی کے اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ جوڑ کر پیدا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے زمین سے سبزی اگتی ہے اب قیامت آنی ہے کیسے ونوفی خفی سور سور پھونک دیا جائے گا اب پہلا جب سور پھونک دیا جائے گا تو ساری دنیا بھی ہوش ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور پھر دوسرا سور پھونک آ جائے گا سارے ختم ہو جائیں گے یہ تو ہے قیامت کا پہلا منص جو اس دنیا میں ہوگا اب اس کے بعد پھر بارش ہوگی چالیس سال کے بعد بارش ہوگی اور بارش سے انسان دوبارہ زمین سے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے اور پھر چالیس سال کے بعد اگلا سور پھونکا جائے گا اور جب وہ سور پھونکا جائے گا جو کہ حشر کا سور ہوگا تو اس وقت قرآن مجید میں آتا ہے سورہ قاف میں یہ بڑی ڈیٹیل سے آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے وہی قرآن من قاتبین جو اس کا عمال نامہ لکھتے تھے ایک کے حد میں اس کا عمال نامہ ہوگا اور دوسرا اس کو حشر کے میدان میں جا کھڑا کرے گا ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہنکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا ایک فرشتہ اس کے عمال نامے کو پکڑے ہوئے ہوگا اور دوسرا اسے اللہ کے حضور جا کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا اور اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تیرا ملزم جو ہے یہ اپنی چارج شیٹ کے ساتھ یا اپنے عمال نامے کے ساتھ اللہ تیرے حضور میں حاضر ہے تو جو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کا ہر حصہ زمین کھا جاتی ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے ایک ہڈی جو ہے جس کو عجب الزنب کہتے ہیں وہ باقی رہتی ہے عجب الزنب انسان کی ریٹ کی ہڈی کا جو آخری سرہ ہے یہ جو پیٹ کے پاس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اب یہ ہڈی جو ہے یہ گلتی سڑتی نہیں ہے اور اسی ہڈی کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے وہ اللہ قادر ہے وہ اس کے بغیر بھی پیدا کر سکتا تھا بہرحال اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی اور ہم اس پر عمال جائے تو اس ہڈی سے انسان کو دوبارہ جوڑ کر پیدا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے لوگ اسی طرح ہو گئیں گے جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے اچھا جی حدیث نمبر اٹھارہ سو انتالیس حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھے ایک دہاتی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح ہی گفتگو فرماتے رہے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اس دہاتی نے جو کہا ہے آپ نے سن تو لیا ہے لیکن شاید آپ نے پسند نہیں فرمایا اس لیے جواب نہیں دیا بعض نے کہا آپ نے سنا ہی نہیں یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کی بابت پوچھنے والا کہاں ہے بات آپ کو سمجھا گئی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں بددو آپ کو پتا ایٹیکیٹ سے نواقف ہوتے ہیں انہیں اتنا پتا نہیں ہے کہ اگلا جب تک بات ختم نہ کرے تب تک اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بیچ میں ہی سوال اپنا کر دیا کہ قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے تھی اب کچھ صحابہ نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوالی پسند نہیں کیا جو اس کو جواب نہیں دیا اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں بھئی شاید آپ نے بات سنی ہی نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی کیونکہ بعض اوقات دیکھو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات ختم کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آدمی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قیامت تب آئے گی جب امانت ضائع کر دی جائے گی جب امانت ضائع کر دی جائے تم قیامت کا انتظار کرنا اسی بددو نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا آپ نے فرمایا جب دین اور دنیا کا معاملہ نہ اہل لوگوں کے اس پرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو اب امانت کے ضائع ہونے سے دو معنی مراد ہیں ایک تو وہی جو عام مفہوم ہے آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی اور کسی نے آپ کی نہیں دی اس میں خیانت کر دی تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ امانت ضائع کر دی جائے گی اگل آپ کے امانت واپس نہیں کرے گا اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ نہ اہل لوگوں کے اس پرد کر دی جائیں تو لہٰذا اگر کسی امت کسی امت پر یا کسی گروہ پر یا کسی قوم کے حاکم اچھے ہوں وہ ان کے لیے خیر خواہ ہوں اور ان کے لوگ ان کے لیے خیر خواہ ہوں تو یہ بہترین صورتحال ہے یہ امانت ضائع نہیں کی جا رہی بلکہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں حکمران اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور عوام ان کے خیر خواہ ہیں وہ ان کے خیر خواہ ہیں یہ تو ہے بہترین حالت لیکن جو حکمران عوام کو برا بلا کہیں اور عوام ان کو برا بلا کہیں وہ ان کو گالیاں دے اور وہ ان کو گالیاں دے تو یہ حکمران بہترین حکمران ہوتے ہیں اور یہ امانت ضائع کرنا یہی ہے اسی لیے جب حکمران اچھے ہوں تو سمجھ لیجی اللہ ہم سے راضی ہے اور جب حکمران برے ہوں تو سمجھ لیجی اللہ ہم سے ناراض ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے تمہارے عمال ہی تمہارے حاکم ہوتے ہیں کیونکہ جیسی دہی ہوگی ویسا ہی مکھا نکلے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوسائیٹی دندے لوگوں سے بری ہو اور کریم آف دی سوسائیٹی نیک لوگ ہو جائے جیسے لوگ ہوں گے ویسے بیچ میں سے منتخب ہو کر آئیں گے اب آج آپ دیکھ لیجیے ہماری حکمران کیسے ہیں اور ہمارے حکمران کیا ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو سمجھ تو یہی آتی ہے کہ ہمارے حکمران جو برے ہیں اس کی وجہ انسان کے عمال ہیں عوام چاہتے ہی نہیں کہ نیک حکمران آئیں اب پھر الیکشن آنے والے ہیں اور ان الیکشن میں پھر کوئی گندے سے گندے ترین لوگ پھر اوپر آ جائیں گے اور اس کی وجہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کریں برنہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر حکمران ہیں حضرت عمر حکمران ہیں کیسے اپنے عوام کے لئے ہمدردی کرنے والے ان کے خیرخواہی کرنے والے ان کے لئے راتیں جاگنے والے تھے اور پھر اسی دور میں دیکھیں مسلمانوں کو روز بھی کیسا حاصل ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا مسلمان ہوئی اور اسلام کے جنڈے تلے آگئے عدیس نمبر اٹھارہ سو اتر تالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو زمین میں سے جو سب سے محبوب جگہیں ہیں وہ اس کی مسجدیں ہیں اور اللہ تعالی کو زمین میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں وہ اس کے بازار ہیں مسجدیں اللہ کو کیوں پسند ہیں کیوں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے مسجدوں میں نیکی کی باتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں جو ہے تسبیحات ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہدایت ملتی ہے تو یہ جگہیں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور بازار اور منڈیاں اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ ہیں آپ خود دیکھ لیں بازار آپ جاتے ہیں آپ کو اللہ یاد آتا ہے تو ان میں دھوکہ فریب جھوٹ بیمانی کم تولنا یہ ساری برائیوں اس میں ہوتی بازار میں جا کے آپ کو حب دنیا کا خیال دل میں آتا ہے اور مشجدوں میں حب آخرت کا خیال آتا ہے وہاں پہ آپ کو دنیا سامنے نظر آتی ہے وہاں پہ آپ کو اللہ کی رسا اور آخرت کا خیال آتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ بازار ہیں اور ہماری عورتوں کا معاملہ کیا ہے انہوں نے بازار تو روز جانا ہے بلکہ دن میں بھی شاید دو دفعہ چلی جائیں کوئی سبزی لینے جا رہی ہوتی ہے کوئی کپڑے لینے جا رہی ہوتی ہے کوئی کسی اور کام سے کوئی کسی اور کام سے اور مسجد میں جانا انہوں نے ویسے ہی خیر سے اپنے لیے منع قرار دے دیا ہے جی مسجد میں جانے تو فتنہ ہوتا ہے اور اگر مسجد میں جانے سے فتنہ ہوتا ہے تو بازاروں میں جانے سے تمہیں ثواب ہوتا ہے لیکن ایسا محول بن گیا ہے کہ جناب علی فتوہ مل گیا ہے عورتوں کو کہ مسجد میں دھو نہ جاؤ اور بازاروں میں جائے کرو بازار میں کس مولوی نے آپ کو فتوہ دیا ہے کہ بازار جانے کی تمہیں اجازت ہے عورتوں نے بزار جانے سے رکنا نہیں اور مسجد جہاں سے انہیں ہدایت ملنی ہے وہاں جانا نہیں تو دیکھ لیجئے عورتوں کو تو دونوں طرف سے نقصان ہوگی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید